اسلام علیکم آپ کا بھائی اقبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے ایک نئی اور انفرمیٹک ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ کیپلی ٹراؤزر شیئر کرنا ہے بڑی میری بہنوں کو پریشانی رہتی ہے کہ سر کیپلی ٹراؤزر بناتے ہیں لیکن اس میں کھچاؤ رہتا ہے اس میں پریشانی رہتی ہے اس کی کوئی آسان سی مت بتائیں تو آج انشاءاللہ میں نے اپنے کامرس کے جواب میں الحمدللہ یہ ٹراؤزر لے کے آئے ہوں اور اسی میں ایک سوال کا جواب کہ ایک مجھے ٹراؤزر کی لیسنلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی مجھے کامنٹس آیا کہ بھائی جب ہم ٹراؤزر پہنتے ہیں یا جب بیٹھتے ہیں تو ٹراؤزر اوپر سے یعنی کے بیک سے نیچے ہو جاتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے تو میری ان سے گزارش ہے یہ معاملہ تب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا مطلب ہے کہ ہپ سائز زیادہ ہو اور آپ کا ٹراؤزر مطلب ٹراؤزر کا جو بیک کا آسن کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کم ہو اب جیسے کہ میں جس مط سے آپ کو آسن بنانا بتاتا ہوں اس میں آپ کم از کم زیادہ نہیں تین ساڑھے تین اچھ کا ڈیفرنس بڑا ایزی ڈیفرنس ہے مطلب ہے کہ فرنٹ آسن سے آپ کا بیک آسن چار انچ کا بھی ڈیفرنس ایسے ایزی بن جاتا ہے جیسے یہ ہپ کا سائز جاتا ہے آپ کا ٹوانٹی تھری سے اوپر چلا جائے ٹوانٹی ٹو سے بعد یعنی کہ آپ کا ہپ کا سائز اوپر جاتا ہے نورملی جو فرنٹ بیک کا ڈیفرنس رہتا ہے ٹوانٹی ٹو یعنی کہ ٹوانٹی ٹو آپ کی ہپ کا سائز ہو تو اس میں جو آپ کا ڈیفرنس رہتا ہے وہ تین اچھ کا اڈھائی تین اچھ کا آپ کا منیج ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کا ہپ کا سائز بڑھتا جاتا ہے پھر ہمیں بیک کا جو آسن کا ڈیفرنس ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے اب اس میں جو بعض اوقات جو میری بھیانیں کٹنگ کرنی ہیں یا جو میرے ویڈیوز دیکھیں ہیں اس میں وہ طریقے کار ایسا بتاتے ہیں کہ ہم ایسے آسن بڑھا کریں ویسے ہو جاتے ہیں اس میں نوڈ آؤٹ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹراؤزر کے ہی کپڑے میں بیلڈ یا اس میں اگر آپ نیفہ بنانا چاہ رہے ہیں یا الاسکی ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ایڈ نہیں ہو سکتا اس کے لئے پھر آپ کو الیدہ سے نیفہ بنانا پڑتا ہے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ آپ کا مطلب بیلڈ اس کا آسن کا ڈیفرنس بھی کور ہوتا ہے اور آپ کا ایزی مطلب آسان کہہ لیں کہ آپ کا نیفہ بھی بن جاتا ہے بقی مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب آپ کے ساتھ کیپڑی ٹراؤزر کی کٹنگ شیئر کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیک کا ڈیفرنس نشان لگا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ مزید آپ کی وجہ سے کسی اور میری بھیان کو پریشانی ہو تو ان کا یہ معاملہ کلیر ہو تو ہم بڑھتے ہیں اپنے کیپڑی ٹراؤزر کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہ اپنا کپڑا آل ریڈی میں نے یہ صدا کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم روٹین میں جیسے یہ ہم سائیڈ کا ایک نشان لگاتے ہیں یہ دیکھیں وہ ایک انچ کے دباؤ سے آدھے انچ کی کنی کٹنگ ہو جائے گی یہ کرف نشان ہے تاکہ ہماری سائیڈ سے کسی قسم کی پریشانی یہ دکت نہ ہو اچھا اب دوسرا نشان لگاتے ہیں ہم اپنے بیلڈ کا یا نیفہ کہہ لیں آپ اس کو یہ دیکھیں یہ ہو گیا نا بالکل سیدھا نشان ٹھیک ہے اب جو آپ نے آسن کا ڈیفرنس بنانا ہے وہ یہی سے سارڈ ہوتا ہے میرا فارمول ہے یہ الحمدللہ کچھ بہنوں کے مجھے کومنٹس ریپلائے آئے کہ بھائی آپ کے طریقے کار سے ہم نے ٹراؤزر کی کٹنگ کی الحمدللہ کمفیٹیبل ہے ایزی ہے بہت مشکور ہوں ان کی قیمتی رائے کا پس اپنی ایڈوائز اسی طرح دیتے رہا کر انشاءاللہ مزید الحمدللہ میں بھی کوشش کروں کہ روز آپ کے لئے کچھ آسان چیز لے کے آؤ اچھا اب اس کا جو تھائیز بن رہی ہے ٹراؤزر کی وہ بن رہی ہے چودہ انش ایک نارمل آپ اس کو سمال سائز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں چودہ ساڑھے چودہ نارمل ہو اچھا جی اس کو تو میں لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں اس کو میں پونہ انش یہ ایک فرنٹ کا سیدھا نشان ہو گیا اس کو میں پونہ انش اتنا کروں گا صحیح ہے اور اسی کے حساب سے یہ دو انش کا میں اس کے نیفے کا نشان لگا دوں گا یہ اب تیاری کا نشان آ گیا اوپر ٹن ہو کے اس کا نیفہ بن جائے گا اچھا جیسے جیسے کہ آپ کا سائز آتا ہے بڑا جیسے آپ نے پوچھا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے میں کرتا یہ ہوں کہ یہ ہمارا سیدھا نشان لگ گیا تقریباً ایک انش کا ڈیفرنس میں فرنٹ سے ڈاؤن کر دوں گا بات میری امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھا رہی ہوگی ایک انش میں میں فرنٹ سے ڈاؤن کروں گا صحیح ہے اس کے بعد جو بیک لگوں گا بیک کو میں تقریباً ڈیڑھ انچ چوچا کروں گا اب اس میں ایک انچ اگر آپ کا نیچے ہو تو آپ کا ایزی نیفہ بن جاتا ہے باقی جو بیک بچھے گی تب آپ کو صحیح اس میں سمجھ آئے گی اچھا اب اس میں ہم کرتے ہیں یہ تیرہ انچ ہمارا یہ آسن ہے ریڈی فرنٹ کا بیک کا ہم نے کرنا ہے پندرہ انچ ریڈی اب دیکھیں اس میں تین انچ کا ڈیفرنس ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات ایک آپ کو نوٹ کروئی ہے فرنٹ تیرہ بیک پندرہ اب فرنٹ تیرہ بنانے کے لیے ہم کرتے یہ ہے کہ ہم اس کو بارہ انچ پہ نشان لگاتے ہیں ایک انچ کم لگائیں گے ٹھیک ہے اب اس کی تھائیز ہے چودہ انچ ٹھیک ہے چودہ انچ کو ہم تیسرے ہیسی کی کٹنگ میں ایڈ کریں گے تو ہم فرنٹ بنائیں گے اس کا ساڑھے بارہ انچ اوکے اس کو ہم سوہ انچ پیچھے کریں گے سمجھ آگی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تیرہ انچ اس کا آسان ہے فرنٹ کا تیار کرنا ہے ہم نے یہ والا نشان لگایا بارہ پر اوکے اس کے بعد چودہ انچ اس کی تھائیز ہیں ہم تیسرے اسے کی کٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم بیک تین انچ زیادہ رکھ کے کٹنگ کریں گے تو ہم نے فرنٹ کا نشان لگایا ساڑھے بارہ پر یہاں تک ہوگی اب اس کا نشان سمجھ لیں یہ دیکھیں یہ والا نشان بڑا ایزی سیدھا نہیں لگا آپ نے بلکل اس کو ہلکا سا پیچھے لے کے ہیں تاکہ اوپر چونٹ کم سے کم ڈلے اس کے بعد یہ والی گلائی بڑے خیال سے دینی ہے اچھا اب ہم احتیاطاً اپنا آسان میئر کر لیتے ہیں کہ کم زیادہ تو نہیں یہ دیکھیں ہمارا تیرہ انچ بلکل اگزیکٹ پورا آ گیا یہ اوپر تک کا معاملہ ہو گیا اب بڑھتے ہیں پانچے کی طرف یہ ہماری لیندھ ہے اس کی تھرٹی سیون این ہاف تھرٹی سیون این ہاف لیندھ تھا کی ہماری یہ والی اب اس کے ساتھ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تقریباً چار انچ کا دباؤ چھوڑ رہے ہیں اس کے اندر کپڑا ہے تو ہماری کوشش ہے اچھا کھلا والا فولڈو اور فنیشنگ سے اس کی ترپائی ہو سکے یہ والا نشان ہم نے بالکل سیدھا رکھنا ہے بالکل سیدھا نشان اوپر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نشان اچھا اس میں بھی ایک ہے آپ یہ نشان ہلکا سا تیڑا کر سکتے ہیں تیڑا مطلب آپ اس کو ہلکا سا نیچے لا سکتے ہیں اچھا وہ کس میں آئے گا وہ آئے گا ایکسٹرا لارج میں جب آپ ایکسٹرا لارج کی کیپری بنانے جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ والا نشان ہلکا سا نیچے لانا پڑ سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ کا یہ جو گدری کا گیپ ہے یہ آپ نے زیادہ کرنا ہے کھچ کیوں پڑتی ہے یہ والا یہ والا پورشن کم ہوگا ذہ سے بات ہے آپ چلیں گے آپ جب ٹروزر پہنیں گے تو آپ کو کھچ آئے گی آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے اس والے پورشن کو زیادہ سے زیادہ کور کرنے کی کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ بنا دوں اب زیادہ کیسے بنیں گا اگر تو ہم اس کا سینٹر کر کے بناتے ہیں میں اگزیمپل کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کا ساڑھے بارہ سوہ چھے اس کا سینٹر بنتا ہے اب دیکھئیئے گا تھوڑا سا ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو لیکن کوشش ہے کہ میں آپ کو بزاحت سے سمجھا دوں یہ ہو گیا سوہ چھے اب اس کا ہم نے پانچہ بنانا ہے چینج کتنا پانچہ بنانا ہے چینج چینج کے حساب سے ہم زیادہ سے بات ہے فرنٹ چھوٹا رکھتے ہیں تو فرنٹ ہم نے بنانا ہے ساڑھے پانچ اب ساڑھے پانچ کو ہم اس سینٹر سے پونے تین یہ سپونے تین اور یہ پونے تین اب آپ سمجھ آگئی میری اب اس حساب سے اگر میں یہ والے مارکے لگا کے اس کو میں بناتا ہوں تو اس کی یہ جو گدری لائن ہے یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے ٹونٹی فائیو این ہاف کے سمجھ رہی ہے میں بھی اس میں بھی کھچ آ سکتی ہے یہ میتھ ٹھیک ہے ہم استعمال کرتے رہے ہیں جب تک ہم نے کچھ اپنا ایکسپیرمنٹ اپنا کچھ نہیں کیا یہ کرتے رہے لیکن اب جب ہم نے اس کو دیکھا ہے ہر طرف سے ہر اینگل سے تو ہمیں نہیں لگا کہ اس میتھ کی ضرورت ہے اس سے بنانے میں پریشانی آپ کو پریس کرنے میں پریشانی کٹنگ میں پریشانی گھومتے رہتے ہیں ہم ٹراؤزر پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے کیا میتھ میرے پاس کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جن کو صحیح لگتا ہے ان کی میرے پانی جن کو غلط لگتا ہے ان کی بھی میرے پانی ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں سے دیکھیں میں دو انچ کا ڈیفرنس میں یہاں سے کبھی میر کر کے نہیں رکھتا ہے کہ میں نے اتنا ڈیفرنس الحمدللہ کائیڈیا اتنا پکا ہے اچھا دو سوا دو کا ڈیفرنس رکھ دیا اب اس کے بعد میں نے ٹراؤزر کا پانچہ بنانا ہے صحیح اے ساڑھے پانچ یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کا پانچہ بن گیا یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا مارکنگ کر کے دیکھا دیتا ہوں اچھا کیپری ٹراؤزر کے لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں یہ والا ہلکا سا آدھا انچ پیچھے ہاف زہرانی ہاف یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد یہ والا نشان ہم نے ساتھ دیکھنا ہے کان جہاں پر بیٹھ رہا ہے یہ والا بن گیا ہو گئی یہاں تک یہ چیز اب دوسری سائیڈ کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو رکھنا ہے وہی آدھا اندر لے کے آنا اس کو شیپ کو ہاف نشان لگ گیا اس کے بعد اس کو الٹا کے یہ والا نشان اس طرح اچھا لسن لیں مجھے پچھلی ویڈیو میں ایک میری بہین نے کومنٹس کیا تھا کہ سر ہم آپ کی میس پیٹ راؤزر کٹنگ کر رہے ہیں لیکن جو کٹنگ کرتے ہیں شاید وہ اس کا پوچھ رہی تھی کہ یہ الٹی ہو جاتی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اپنی بات واضح کر کے سمجھائیں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کا جواب دے سکوں اچھا یہ والا نشان سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم نے پہلے کتنا اس کا گدری ناپی تھی ٹوانٹی فائیو صحیح ہے اب دیکھ لیتے ہیں کتنی بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کدری بنی ہے ٹوانٹی فائیو اور ٹوانٹی سکس این ہاف یعنی کہ ڈیڑھ انچ کا فرق پڑ گیا اس میں اب اگر ڈیڑھ انچ اس کو چھوٹا کریں گا تو میری بھائیوں سے بھی گزارش ہے بہنوں سے بھی گزارش ہے میری میتھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھتا ہے ٹراؤزر یا کیسے اس کی کھچنا آئے یہ آپ کے سامنے میں نے فرنٹ کا پوری مارکنگ اور پوری ڈیٹیل سے بتا دیا پھر بھی کسی چیز کی نہیں سمجھ آتی آپ اپنے بھائی کو کومنٹس کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کومنٹس میں جواب دیں اس کا یا ویڈیو بنائیں آپ کے لیے یہ والا نشان کٹنگ کر دیا ہم نے یہاں سے ہم نے نشان پہ جانا ہے گوھر کیجئے آپ کا سائز کنفرم ہے تو آپ سلائی کے مارجن سے کٹنگ کریں اگر آپ کو سائز میں تھوڑا بہت شک ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے اس کا مارجن دباؤ چھوڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اس سائیڈ سے چھوڑ لیں دباؤ اس سائیڈ سے چھوڑ لیں وہ آپشن آویلیبل ہے آپ جیسے مرضی ایزی جیسے لگتا ہے آپ کو کام نام ہے آسانی کا آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ایزی کمفیٹیبر رہ کے کام کو انجوائے کر کے کیا کریں انشاءاللہ مزا آئے گا یہ ہمارا ہو گیا فرنٹ اب بیک کیسے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے کپڑا پڑھا اسی کو ایسے گھوما کے ہم نے اس آپ لائٹ کلر کا نشان استعمال کرتے ہیں تو نشان نظر نہیں آتے میں نے پیچھے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں سارے فینسی کپڑوں کے اوپر میں نے کٹنگ کیا میں نے لہنگے کی کٹنگ کی اب ایسے کپڑے پڑے کوشش ہوتی ہے کہ نشان کا داغ نہ رہے تو آپ اس چیز کو مینج کیا کریں آپ سمجھا کریں ماشاء آپ کام سمجھنے والے ہیں اور کام سے محبت کرنے والے ہیں ماشاء اللہ سلامت رکھے آپ کو اچھا جی ہم نے پیٹھا لیا اس کے بعد ہم نے اس سائیڈ سے یہ والا پورشن میر کر لینا ایک جیسا یہ سوا ہوگی اس میں کوئی دکت یا پریشانی نہیں رہے اچھا اب ہم نے تین تیسرے اسے کی کٹنگ میں بیان کر رہا تھا تین انچ اس نشان سے ہم نے اس کو بڑا رکھ دیا ہو گیا اب اس نشان کو ہاتھ کی مدد سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بنایا کر اچھا اور بڑے اچھے انداز سے اس کو ایسے گول گھوماتے آنا گول گھوماتے آنا گول گھوماتے آنا اور یہاں پر لائے آپ نے جو دباؤ کٹنگ کیا ہو ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کر دیا اب آگے جو اس کا نشان چلے گا اس دباؤ کے ساتھ چلے گا آدھ کوشش ہے کہ اگر میں کومیرس کا جواب دوں تو اس سے مطمئن ہو آپ کو نیکسٹ اس میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑ اچھا یہ بن گیا ہم اس کا کتنا آسن بنا رہے ہیں بیک کا یاد ہے آپ نہیں یاد پندرہ انچ بیک آسن بنا رہے ہیں تیرہ انچ فرنٹ کا پندرہ انچ بیک کا اچھا اب میں نے اس کو کیسے کٹنگ کی ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے میں کٹنگ کرتا ہوں اس کے اس حساب سے یہ آسن پورا آرہ آرہ اچھا یہ دیکھیں یہ کٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو یہاں پر کٹنگ یہاں تک سترہ انچ کیا یہ پورا آگیا یا اس کو اپنے اوپر نیچے کرنے یہ دیکھیں ساڑھے سترہ پہ یہ پورا پڑ ہے یعنی کہ میں اس کو مزید تھوڑا سا نیچے لا سکتا ہوں اچھا اب اس سے کیا ہوا اس سے میجک یہ ہوا کہ آپ نے اتنا جب یہ سیدھا نیشان ہے اب اس سے اوپر دیکھا جائے آڑا کتنا ہو ہے ایک انچ کی آڑ میں کوئی مشکل نہیں آپ ایزی نیفہ نکال سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات اچھا اب اگر آپ جیسے بڑی ہپکا سائز بناتے ہیں جیسے 23 24 کا جو آپ کو پرابلم ہے اس میں آپ نے یہ نشان جو سیدھا لگایا تھا ہم نے یہ نشان اس سے اتنا ایک انچ یہ ڈاؤن کر دینا ہو گیا اس کے بعد یہ سیدھا نشان لگایا تھا اس نشان کو لے جائیں گے اس جگہ پر یہ ویلہ ڈیفرنس بنے گا امید ہے آپ کو سائز اس میں آتے رہ پڑے ہیں میرے پاس میں نیکس انشاء اللہ بناؤں گا ویڈیو تو اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے نہیں تو آپ اپنے بھائی کی کومنٹس بوکس میں آکر بتائیں انشاء اللہ میں آپ کے لئے ویڈیو دیتا ہوں یہ ہمارا مارکنگ آپ پوری ہوگی دیکھ لیں کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے دباؤ جھوڑا صحیح ہے ایک کینچی کو بڑے اعتماد کے ساتھ چلانا ہے آپ نے بلکل نہیں گھبرانا کہ خراب ہو جائے گا یہ خراب ہو جائے کہ کیا جب تک نہیں نکالیں گو تو یہ کام پھر آپ رہن دینا سکھیں پھر آپ اس پیچھے اٹھ جائے میری بہن یہ لیں یہ ہم نے اس کے ساتھ بھی دباؤ چھوڑنا مجھے سوال آیا کہ آپ اس کے ساتھ دباؤ کیوں چھوڑتے اچھا وہ بھی بتا دیتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے جو میرے پاس کام بنتا ہے ایک پورا کیلن کے بوڈی بنتا ہے میں اس میں یہ رکھتا ہوں کہ جیسے وہ میری بہن کو پرابلم تھی بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے اگر ان کو ان کنفیٹی بل رہتا ہے ہپ سے اس کو سرح میں ہپ لوس کرنے کے لیے یہ مارجن چھوڑ کے جاتا ہوں بات سمجھ رہے ہیں میری یہ ہو گیا یہ 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 دیکھیں یہ جو سامنے ٹکر آ رہی ہے دو منٹ ذرا یہ میں اس کی کٹنگ کر لوں پھر آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ اور دی اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں ذرا اس کا نشان کہا جا رہا سیدھا یہ جا رہی ہے اب یہ دیکھیں کتنا ڈاؤن ہے آدھا انچ یہ چھوٹا ہے یہ سے یہ فیل ہو رہا ہے آدھا انچ چھوٹا ہے لیکن یہ ہم میر کریں گے انچ ٹیپس کی مدد سے تو یہ پورا آئے گا مجھے یہ بھی آیا تھا کہ سر یہ چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ پورا آگیا ساڑھے شبیس یہ بھی ساڑھے شبیس ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ نہیں پڑتی ہیں تو انشاءاللہ امید کر رہا ہوں کہ آپ ہماری کوشش اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جاننے والوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی دعا میں رکھیں یاد فی امان اللہ حافظ